سلام و رحمت اللہ بس دعا کرنے کے جو آداب ہیں ہمیشہ وہی ہر جگہ ہوتے ہیں کسی بھی عبادت کے بعد یا کسی بھی نیک کام کے بعد اگر دعا کرنی ہو تو کرنی چاہیے جی اچھی چیز ہے لیکن اسی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی کوئی اس کی الگ سے شکل متعین نہیں ہے اس لئے اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں کیسے پڑھنا ہے اور کیسے کرنا ہے خاص طریقہ بس مسنون طریقہ یہی ہے کہ جب دعا کے لئے بیٹھیں تو اگر موقع ہو باوضو ہو جائیں حالانکہ وضو ہونا ضروری نہیں ہے دعا کے لئے لیکن اچھا ہے عدب سے بیٹھیں قبلہ روح ہو کر جہاں نماز میں بیٹھیں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنے سینے کے سامنے کر کے اُگلیوں کو ذرا کھول دیجئے یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ میرے پاس جو برطن ہے جس میں میں اللہ سے کچھ بھیق بانگ رہا ہوں وہ بھی ٹوٹا ہے اس احساس کے ساتھ بہت آجیزی کے ساتھ اور پہلے اللہ کی ہم بیان کی جائے اللہ کی تعریف کی جائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف بھیجا جائے اور پھر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کی رحمتوں کا اظہار کرتے ہوئے کہ یا اللہ بڑے بادشاہ ہیں میں گناہگار ہوں میری کمزوریاں خطا ہیں میری گناہیں معافہ ما دیجئے میں سب قبول کرتا ہوں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی یہ چھوٹا موٹا جو ہم سے کام ہو گیا وہ بھی آپی کی توفیق سے ہوا ہے لیکن کس طرح ہوا ہے ہم جانتے ہیں اس میں کوئی اخلاص بھی شد نہیں ہو اس میں کوئی برکتیں پتہ نہیں ہیں کہ نہیں صحیح پڑھا ہے کہ نہیں تو بس اللہ اس کی گتائیوں کو معاف کر کے آپ اس کا سباب پہنچا دیجئے فلاں کو یا فلاں بیماری کے لئے ہم نے یہ پڑھا ہے اس بیماری کو مجھ سے دور کر دیجئے اس میں بھی یا اس طرح کے کاموں میں بھی آیت کریمہ ہے جو بھی چیزیں ان کو بھی کوئی اپنا اپنا حساب رکھیں اپنے اپنے طور پر پڑھیں سب کو جمع کر کے گھر گھر کے اندر اگر دو چار لوگ مل کے پڑھ لیتے ہیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ بہت حساب لگا کے دوسرے کو جمع کر کے دردر شور مچا کے اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ تاکہ دین میں نئی نئی چیزیں شامل نہ ہو جائیں اخلاص کم ہوتا جا رہا ہے دکھاوا اور شو آف زیادہ ہے پبلک کو پتا چلے اس کو بھی پتا چلے ہم نے یہ کیا ہم نے اب جو ہے وہ آیت کریمہ کا ختم شروع کر دیا ہے تو آپ بھی کیجئے اور اس کو آگے بڑھائیں ہم اتنے درود اس طرح بھیجیں گے آپ بھی کوشش کیجئے تو یہ سب چیزیں کرنا مناسب نہیں ہے اچھا دے رکھتا اس میں اخلاص نہیں ہے اپنی دفلی عبادات کو تو بہت چھپا کے کرنا چاہیے بہت ریاکاری قوس میں اندیشہ ہوتا ہے تو جائز ہو اجتماعی طور پر تب بھی سے بچنا چاہیے اس میں تو بہت اشکال ہے کہ یہ جائز بھی ہے اس سے بندت کے راستے کھل جاتے ہیں اس لئے یہ صلحہ کا طریقہ نہیں ہے اہلاللہ کا طریقہ نہیں رہا ہمارے چودہ سو سال میں آپ کو بزرگوں کا طریقہ یہ نظر نہیں آئے گا اپنے اپنے اپنی فکر کریں اپنے کام ملے گئے اپنی عبادت کریں اجتماعیت کی شکل میں نہیں